مولای صلی اللہ علیہ وسلم مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائی من ابدا علیہ حبیب کا خیر الخلقی کل حمی قابل صدی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم بارہ تیرہ اور سولہ کے کمبینیشن کے ساتھ آج کی تراوی میں شریک ہوں گے اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جو تیرہویں تراوی ہے اس میں بارویں روزے کے بعد آج ہم سولمہ پارا اور جو سترہویں پارے کا کچھ آغاز ہے وہ آج کی ہماری تلاوت میں شامل ہوگا چونکہ ہمارا آج کا جتنا تراوی کا سبق ہے وہ دو صورتوں کو گرد گھوم رہا ہے ایک سورہ مریم اور ایک سورہ تاہا ان دونوں صورتوں کو مکمل کرنا تھا تو ہمیں سترہویں پارے میں بھی جانا پڑا کچھ حد تک تو یہ دو صورتیں آج ہمارا موضوع ہیں سورہ مریم اور سورہ تاہا یہ دونوں صورتیں آپس میں بڑی گہری مماسلت رکھتی ہیں ایک تو مماسلت یہ ہے کہ یہ دونوں کی دونوں صورتیں مکی ہیں اور دوسری مماسلت یہ ہے کہ دونوں کا آغاز حروف مقتعات سے ہو رہا ہے ایک کا تاہا سے اور دوسری کا کا فہا یا عین سواد سے ایک تیسرا ان کا اشتراکی ہے کہ یہ دونوں صورتیں ہماری چوتھی منزل کے اندر موجود ہیں جو ہم نے قرآن کی سات منازل پڑی تھی اور اس چوتھی منزل میں ہماری ٹوٹل نو صورتیں ہیں جن کا الحمدللہ ہم تقریبا ان کے نصف تک پہنچنے لگے ہیں کل ہم نے نصف قرآن الحمدللہ اپنا مکمل کر لیا تھا کہ ولیت اللہ تف تک تو قرآن کو اگر چار عصوں میں تقسیم کریں تو اس کے بھی اپنے پورشن ہیں یہ سارے قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کے بہانے ہیں ایک اور بات بڑی کامن ہے ان دونوں صورتوں میں کہ یہ دونوں صورتیں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ہجرت حبشہ مسلمانوں کی وہ ہجرت ہے جس میں آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد اور جناب عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے جب مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے اس وقت اہل مکہ کا جب ظلم اور تشدد بڑھا اور ذینی کوفت مسلمانوں کی بڑی وعدانیت پہ قائم رہنا اللہ کے بارے میں سوچنا اور غور و فکر اس کی صفات میں مسلمانوں کے لیے جب مشکل ہو گیا تو پھر آقا کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ مسلمان حبشہ کی طرف اجرت کر جائیں تو حبشہ کی طرف اجرت کرنے میں ابتدائی جو فیض مسلمانوں کا گیا وہ تقریباً گیارہ اور چار کا کمبینیشن تھا گیارہ مرد اور چار عورتیں تھیں اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ مطرمہ جو کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو بھی اس اجرت میں جانے کا شرف جو ہے وہ ملا تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ حجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں حجرت حبشہ سے اور ان دونوں صورتوں میں ایک اور بات یہ کامن ہے کہ ان دونوں صورتوں کا جو نزول تھا اور مزامین تھے وہ تقریباً ایک جیسے ہیں ان دونوں کی آیات اور ان کے تاریخی ایسی ایسے پتا چلتا ہے کہ یہ جو ہیں وہ حجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں ایک اور بات یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ اب ہم آہستہ آہستہ قرآن کے اس فیض میں داخل ہونے لگے ہیں جو قرآن اپنے نزول کے اعتبار سے پہلے تھا لیکن اپنی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے نصف آخر ہے اس بات کو میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں جو صورتیں قرآن میں ابتدا سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے خطبہ جت الویدہ پر نازل ہوئیں تئیس سالوں میں ان کی اگر شفلنگ کریں تو جو موجودہ ترتیب کا قرآن ہے اس کے پہلے پندرہ پارے موٹی موٹی تقسیم یہ ہے کہ وہ بعد میں نازل ہوئیں لیکن اس ترتیب میں کہاں ہیں پہلے ہیں اور جو آخری ہاف ہے قرآن مجید کا یہ نازل پہلے ہوا ہے لیکن آقا کریم علیہ السلام نے جو ترتیب دلوائی تھی جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ پہلے نازل ہونے والا بعد میں ہے اور بعد میں نازل ہونے والا جو ہے وہ پہلی جگہ پہ موجود ہے تو ایک بات میں نے ارز کر دی کہ پہلی ہجرت حبشہ گیارہ مرد اور چار عورتیں تھیں اور اس کے بعد جو دوسری ہجرت حبشہ تھی اس میں تقریباً مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ ایٹی پلس تھی اسی سے زیادہ تھے وہ تیراسی اور پچاسی چھاسی یہ سب روایات ہمیں ملتی ہیں تو اس مقام پر یہ جو صورت ہے یہ اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں کیوں کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے بعد وہ جو شائع حبشہ ہے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جب ان کی پالیسی ناکام ہو جاتی ہے اہل مکہ کی اور وہ اکساتے ہیں حبشہ کے بادشاہ کو کہ یہ تو تمہارے نبی عیسیٰ کے بارے میں بھی عقیدہ ٹھیک نہیں رکھتے مسلمان تو ان کی ذرا خبر لو تو اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا تو حضرت جعفر تیار نے جو قرآن پڑھا وہ سورہ مریم کی یہ آیات تھیں جو بنیادی طور پر آج کی ہماری تراوی میں دوسرا رکوع ہوگا جس کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر خیر قرآن نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ کیا ہے اور ان دونوں صورتوں کا آپس میں بڑے اختصار والا تعلق ہے سورہ مریم اور سورہ تاہہ کا کہ اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں مریم میں ہیں اور ان کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ سورہ تاہہ کے اندر رکھ دی گئی ہے اور بنیادی طور پر یہ سورتیں دو اہمیت دو حوالوں سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایک تو اہل کتاب کے بارے میں مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اب اگر حبشا کی طرف حجرت کی ہے جو کہ عیسائی سٹیٹ ہے کرسچن سٹیٹ ہے تو شاید آنے والے وقت میں تمہیں کسی اور طرف اگر حجرت کرنا پڑی تو وہاں کے لوگوں کے مائنسیٹ جو ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے تو یہ سورتیں مکی ہیں لیکن ان کے اندر جو ذکر ہے وہ اہل کتاب کے حوالے سے بھی ہے انبیاء کرام کا ذکر خیر جو ہے وہ موجود ہے تو ان کی باتیں ساتھ انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے بار ڈائی بیو لیکن جو ان کی ایک آؤٹ لائن میں نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ ذرا آپ سماعت کر لیں کہ سورہ مریم کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ نائنٹی ایٹ ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی موجودہ جو ہے یہ انیس نمبر سورت ہے سورہ تاہہ جو ہے وہ بیس نمبر سورت ہے اس کی آیت نمبر ایک سے لے کر پندرہ تک جو ہے وہ حضرت زکریہ اور حضرت یائیہ یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا آیت نمبر سولہ سے لے کر آیت نمبر چونتیس تک حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ علیہ السلام آپ کا تذکرہ ہے تو گویا یہ پہلے چونتیس آیات جو ہیں یہ آل عمران ہی کا تذکرہ ہے جس کے اوپر ہم نے ایک پوری سورت جو ہے قرآن مجید کی سورہ باقرہ کے بعد سورہ آل عمران پڑی تھی اس کے بعد پینتیس سے لے کر چالیس تک انکلوڈنگ تھرٹی فائیو نمبر آیت مبارکہ یہ جو چھ آیات کا سیٹ ہے یہ جو پیچھے دونوں واقعات ذکر ہوئے ہیں یعنی حضرت زکریہ اور حضرت یائیہ والا اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ والا ان کا تذکرہ کیوں کیا گیا ان کے جو نتائج تھے اور ان کی جو فائننگز تھیں ان کو ان چھ آیات میں یعنی تھرٹی فائیو سے فارٹی تک ذکر کر دیا گیا کہ ہم نے الگ سے ان شخصیات کا تذکرہ یہاں کیوں کیا ہے حالانکہ پہلے ان کے تذکرے پر ایک پوری سورت سورہ آل عمران کے نام سے گزر چکی ہے آیت نمبر فارٹی وان سے ففٹی تک یعنی اکتالی سے لے کر پچاس تک کی جو دس آیات ہیں انکلوڈنگ فورٹی فائیو فورٹی ون تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ خیر کیا گیا یہاں بھی آقا کریم علیہ السلام کو ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے ایک سبق رکھنا ہے اور ایک مارڈل رکھنا ہے ابراہیمی مارڈل اور جو خلیل اللہ ہی مارڈل ہے وہ اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے رکھنا ہے آیت نمبر ففٹی ون سے لے کر ففٹی ایٹ تک پانچ انبیاء کرام کا تذکرہ چھوٹی چھوٹی آیات میں کیا گیا ان کی بھی اپنی لوجکس ہیں جب ہم صورت کو ریوائز کرتے ہیں تو میں ان کا ذکر بھی کرتا ہوں جن میں حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس ان دونوں پیغمروں کا جو تذکرہ ہے وہ بڑا کینلی صرف ایک ایک آیت میں کیا گیا ہے اور آیت نمبر ففٹی نائن سے لے کر نائنٹی ایٹ تک یعنی ان سٹھ سے لے کر اٹھانوے تک یہ جو فورٹی آیات کا ایک پورا سیٹ ہے چالیس آیات کا یہ صورت کا اختتامی خطبہ ہے اور اس کے اندر چند اسلائی آقامات جو ہیں وہ ہمیں سکھائے گئے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کو بھی ان کی تعلیم دی گئی اب ذرا اسی فارمنٹ کے مطابق صورت کو دیکھیں تو کافہ یعن سوات یہ کیا ہے جی حروف مکتات ہم پڑ آئے اور پچھلی صورتوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ حروف مکتات قرآن کے وہ حروف ہیں جو لکھے کٹھے جاتے ہیں پڑے آلاگا لگ جاتے ہیں اور ان کے بارے میں مختلف آراہ ہیں کہ یہ ہیں کیا کیا یہ قرآن کی صورتوں کے نام ہیں ایک رائی یہ ہے یہ اللہ کے نام ہیں ایک رائی یہ ہے یہ اسم آزم ہیں ایک رائی یہ بھی ہے اور یہ اہل عرب کو چیلنج ہے کہ تم بھی اگر اللہ کو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو پھر تم بھی ان الفابیٹ سے قرآن اور اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو دور حاضر میں سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں گویا کہ یہ پاس وارڈ ہیں یا جو ہیں وہ ایک ایسا امپریشن ہے کہ جو جس کے اندر ایک علوم و معرف کے خزانے چھپے ہوتے ہیں یہاں ایک اور بات آگے شاید وہ میرے ذہن میں نہ رہے کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہیں جس کے اندر آیات سجدہ بھی موجود ہیں اور سجدوں کی اگر ہم ترطیب دیکھیں تو قرآن میں ٹوٹل سجدے کتنے ہیں چودہ اس ترطیب پہ آج ہمارا جو ہے وہ پانچواں سجدہ ہوگا ہم نے پہلا سجدہ پڑھا تھا سورہ آراف میں دوسرا سجدہ ہم نے دیکھا تھا سورہ راہد میں تیسرا سجدہ ہم نے دیکھا تھا سورہ ناہل میں چوتھا ہم نے بنی اسرائیل میں دیکھا تھا اور پانچواں آج جو ہے وہ اس جو ہے وہ سورہ مبارکہ میں ہم سجدہ دیکھیں گے تو سجدے کی لوجک بھی اپنی ہے اس کے اوپر ہم تفاصیل پہلے ذکر کر چکے ہیں تو یہاں پر ذکر کیا گیا ذکر و رحمت رب کا عبدہو زکریہ اذنا دا ربہو ندا انخفیہ یہاں پر بڑا پیارے انداز میں تذکرہ کیا گیا آل امران کا حضرت امران کے خاندان کا جن میں خصوصیت کے ساتھ تذکرہ پہلے حضرت زکریہ کی مناجات کا ہے ہوا یہ کہ حضرت امران کی اولاد نہیں تھی اور ان کی جو بیوی تھی ان کا نام ہنہ تھا ایراب کے اعتبار سے عربی تفاصیر میں ان کا نام ہنہ بھی ذکر کیا گیا ہے تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے تو ہم تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے اللہ نے ان کو بیٹی دے دی اب جو بیٹی ہے وہ بیت المقدس کی شرکی جانب میں وقف ہو گئی وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنے کلمے سے جو ہے کلمہ کن سے بغیر کسی مادی دنیاوی اسباب کے جیسے مرد اور عورت کے ملاب سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے بغیر خالصتاً اللہ کی قدرت اور کلمہ کلمہ حق سے کلمہ کن سے اور اللہ نے اپنی روح سے حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کو بیٹا حضرت عیسیٰ کی شکل میں عطا فرمایا اس لئے حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں کلمہ اللہ کلمہ اللہ کا معنی کیا ہے کہ ساری دنیا کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہے جو اللہ کی قدرت ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ خاص اس کلمہ کن سے ہے جس میں مادی دنیاوی ظاہری اور جو ایک ویزیبل سورس ہے وہ کو نظر نہیں آتا حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کو اللہ نے حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا تو یہاں جو حضرت زکریہ نے دعا مانگی کھانا دینے جاتے تھے حضرت زکریہ حضرت مریم کو وہاں دعا مانگی تو اللہ نے آپ کو بھی بیٹا عطا فرمایا حضرت یائیہ جو اللہ کے نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بڑی عظمتیں بیان فرمائیں اچھا سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس مکی صورت میں حضرت زکریہ کی مناجات اور آپ کی دعا کو اللہ نے ایک میڈل بنا کر اس صورت کے ابتدا میں کیوں رکھا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو بترانا چاہتا ہے محبوب اہل مکہ کو اس دعوت اسلام اور اشاعت اسلام کے مشن میں جو آپ بلا رہے ہیں آپ اللہ کے حضور دعائیں گڑ گڑا کر کرتے رہیں تو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ نے دعائیں ہمیشہ قبول کی ہیں جیسے زکریہ کی قبول کر کے ان کو یا یا جیسا بیٹا عطا فرما دیا ہے تو اس طرح کے جو اشارے ہیں اس کی طرف یہاں پر جو ہے وہ انڈیکیشن ہمیں مل رہی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو باقیہ ہے جس کو سولہ سے چونتیس نمار آیات جو ہیں اس کے لیے مختص کی کلام علیہ میں اس کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو بتلا رہے ہیں کہ محبوب مکی زندگی میں آپ وہ سٹیٹیجی اپنائیں کہ آپ کا سب سے زیادہ توقل میری ذات پہ ہونا چاہیے جیسے محامن مریم کو بغیر کسی سبب کے ظاہری عیسیٰ جیسا بیٹا دے دیا وہاں محبوب آپ کا جو مشن ہے اشاعت اسلام کا اس کو بھی ہم دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے گی محبوب دعاوں سے بھی کام لیں مادی وسائل کے اوپر بھی آپ اتنا جو ہے وہ بھروسہ نہ کریں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ابو جا علی مان لائے گا تو اسلام آگے بڑھے گا یا آس بن وائل اسلام لائے گا تو اسلام آگے بڑھے گا تو محبوب ایسی بات نہیں ہے آپ ان ساری چیزوں سے مستغنی ہو جائیں اللہ اپنے کلمے کو ضرور بلاند فرما دے گا یہاں تفصیل کے ساتھ واقعہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کیا بیان ہوا جس سے ایک انڈیکیشن یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے جو پیدا کیا اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے عیسائیو تم یہ بات اذبر کر لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے سن آف گارڈ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جن کا اعلان اللہ نے آپ کی زبان سے ہی فرمایا ہے یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری حیاتی کا تذکرہ ہے بڑے کمال انداز میں اور یہاں پر یہ تذکرہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 35 سے 40 تاک وہاں دو تین باتیں سوچنے والی ہیں کہ جن عقائد کی خرابی میں ملوث ہو گئی تھی عیسائیت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان کی اصلاح کے حوالے سے یہ بتلایا کہ معبوب یہ رائے راس پر نہیں آئیں گے یہ اہل کتاب اور عیسائی جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے معبوب یہ رائے راس پر نہیں آئیں گے ان کو رائے راس پر لانے کا ایک ٹول یہ ہے کہ آپ ان کو یوم الحسرہ سے ڈرائیں یوم الحسرہ کیا ہے یوم الحسرہ کی حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو جامع ترمزی اور سعی بخاری نے ذکر کیا ہے کہ یوم الحسرہ کیا ہے آپ ذرا اس کو سن لیں جامع ترمزی کی حدیث مبارکہ ہے تین ہزار پانچ سو چھپن کہ یوم الحسرہ کیا ہے ویسے تو قیامت کا دن ہے لیکن اس کو یوم الحسرہ کیوں کہا گیا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو موت ہے یہ ایک چتکبرے جانوار بہاں پر دو الفاظ ہیں سعی بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ منڈے کے الفاظ ہیں اور جو جامع ترمزی کے الفاظ ہیں وہ بھیڑ کے الفاظ ہیں کہ چتکبرہ جو بکرا ہوتا ہے بھیڑ یا یہ جو منڈا ہے اس کی صورت میں موت لائی جائے گی کب کہ جب جنتی جنت میں دوزخی دوزخ میں ہوں گے تو موت کو پیش کیا جائے گا ان کے اوپر اور پوچھا جائے گا ہے جنتیو وہ جب لبیک کہیں گے تو انہیں کہا جائے گا اس کو پہچانتے ہو جنتی کہیں گے ہاں اللہ پہچانتے ہیں اس کا ذائقہ تو ہم چک چکے ہیں یہ موت ہے اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم اسے جانتے ہو جو جانور کی شکل میں موت لائی گئی ہے تو وہ کہیں گے اللہ ہم بھی اس کا ذائقہ چک چکے ہیں اب اللہ فرمائے گا یوم الحسرہ یہ ہے کہ آج موت کو بھی یہاں پر موت آ رہی ہے موت کو بھی موت دے کر کہا جائے گا جنتیو اب تم موت سے دور ہو اور جہنمیوں تمہیں بھی موت نہیں آئے گی جس انجام کے ساتھ تم دوچار ہو چکے ہو اب اس انجام سے تم دور ہٹنے والے نہیں ہو تو اللہ نے آپ نے حبیب کو یہ حکم فرمایا ہے اس آیت میں تھرٹی نائن جو مریم کی آیت ہے کہ مابوب اہلے کتاب کو رائے راست پر لانے کے لیے آپ یوم الحسرہ سے ڈرائیں پھر وہاں پر آیت نمبر چالی اکتالی سے لے کر پچاس تک کی جو دس آیات ہیں یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر خیر ہے یہاں مکی صورت میں جو حجرت ابشاہ سے پہلے نازل ہو رہی ہے یعنی حضور کے اعلان نبوت کے چوتھ سال تقریبا اپنے گھر والوں سے بھی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ابراہیم خلیل اللہ کو کرنا پڑا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا وہاں پر آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں سے دھمکی یہ ملی کہ تمہیں سٹوننگ کر دیا جائے گا تمہیں رجم کر دیا جائے گا اس کے بعد یہ ایک مادل ان کے سامنے رکھا گیا جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس راہ حق میں سبر سے کام لیا تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے ابراہیم کے سبر کے بعد ان کو سبر کا رواڑ یہ دیا کہ ہم نے ان کو اسخاق عطا فرمایا یعنی لخت جگر بیٹا اور ہم نے اس کو بھی ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا ذکر یہاں ہے یعنی حضرت یاکوب حضرت یاکوب بن اسخاق بن ابراہیم تو اللہ فرما رہا ہے سبر کا بدلہ تو معبو بیٹے ہوتے ہیں اور بیٹے بھی وہ جن کو میں نے نبی بنا کر بھیجا اور جن کی نسلوں میں میں نے ہزاروں سال تک نبوت کو رکھ دیا تو یہاں یہ تذکرہ جو ہے موجود ہے اس کے بعد اللہ کا ایک بڑا پیارا نبی ہے جن کے ساتھ اللہ نے کلام بھی کیا ہے اور ان کو قلیم اللہ کہتے ہیں اللہ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہی انہیں کیا کیا ہے تقریباً ون تھرٹی تھری ٹائم آپ کا تذکرہ ریپیٹ ہوا ہے تو یہاں پر اللہ نے وذکر فل کتاب موسیٰ اللہ نے ان کو مخلص مسلمان کہا ان کو رسول کہا ان کو نبی کہا اور ان کو کوہتور کے طرف جو نداء آئی اس کا ذکر ہوا ان کے بھائی کے ساتھ ان کی جو مدد کی گئی ان کے مشن میں حضرت حارون کو نبی بنایا اس کا تذکرہ ہے حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے جن کو صادق الواد اور رسول النبیہ کہا گیا یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں حضرت اسماعیل کو تین ٹائٹل دیے گئے ہیں یہاں پر ایک صادق الواد ہیں یعنی وعدے کے بڑے سچے ہیں ایک ہیں کہ وہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں یہ اہل مکہ کا جو مائنڈ سیٹ ہے اور اہل کتاب کا اس کو دور کرنا ہے وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ نبوت آ رہی تھی ہزاروں سال سے بنی اسرائیل میں اور یک دم آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے یہ نبوت شفٹ ہو گئی بنی اسماعیل میں تو وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے وہ کہتے تھے کہ انبیاء کی اس نسل اور اس شاخ میں نبوت نہیں ہے یہاں کیسے آگئی تو یہاں اللہ فرما رہا ہے وذکر فل کتاب اسماعیل مابوب اسماعیل کا ذکر ان کے سامنے کریں صادق الواد وہ وعدے کے بڑے سچے تھے وکانا رسول النبی یا وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے اس کے بعد حضرت ایک اور وہ اپنے اہل و ایال کو نماز کا حکم بھی دیتے تھے زکاة بھی دیتے تھے اور تم ہو اہل مکہ کہ نہ نماز پڑھتے ہو نہ زکاة دیتے ہو تو اس نماز سے مراد ایک تو روایتی نماز ہے جیسے امت ہم پڑھتے ہیں ایک ایسے مراد جو ہے وہ دعا کرنا ہے اور زکاة سے مراد بھی دو ہیں ایک تو زکاة مالی ہوتی ہے اور ایک زکاة ہوتی ہے نفس کی پاکی جو تذکیہ ہے نفس سے ہے تو اللہ ان دونوں کی طرف یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور یہاں بھی بڑی ایک ایمان افروز بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ان صورتوں کے نزول کے بعد آہستہ آہستہ ہجرت کی طرف موٹیویٹ کرنا ہے تو ہجرت کے بعد پھر آپ نے خطوط لکھے بہت سارے شہان عالم کو تو یہاں پر حضرت عدریس کا تذکرہ مادل کے طور پر کیا گیا اور ان کو صدیق النبیہ کہا گیا ورفانہ مکانن علیہ کہا گیا کہا جاتا ہے کہ حضرت عدریس وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے باقیدہ جو ہے وہ کتابت کا فن رائج کیا پہلے لکھنا جنہوں نے سیکھا اور سکھایا وہ حضرت عدریس ہیں اور جنہوں نے سٹرچنگ کرنا اور سلائی کا فن اجاد کیا جنہوں نے آلات اور اوزار بنانے کا فن دنیا کو دیا وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے جب حضور میراج پہ تشیف لے گئے تو صحیح آدیس مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ چوتھے آسمان پہ جن کے ساتھ آپ کی ملقات ہوئی وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے تو یہاں پر اتنے پانچ انبیاء کا تذکرہ کر کے بتایا گیا کہ یہ ٹھیک لوگ تھے ان کے راستے پر چلنے والے لوگ بھی ٹھیک تھے لیکن یہاں پر میرے اور آپ کے لیے ایک بات ہے آیت سجدہ 58 کے بعد یہ بڑی جو ہے وہ الارمنگ سی ایک بات ہے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو انبیاء تھے یہ تو بڑے اچھے تھے اور ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی بڑے اچھے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے ان کے وارث بعد میں آ گئے کہ جو بڑے ناخلف قسم کے تھے بڑے بدبخت تھے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا شہوات کی پیروی کی توبہ نہیں کی ایمان نہیں لائے عمل حسال نہیں کیا تو یقیناً اب وہ رائے راست کے اوپر نہیں رہے یہاں پر پھر جو اس کی آخری باتیں ہیں سورت کا اختتامی خطبہ اس کے اندر چاند اصلاحی باتیں ہیں جنت سے محبت کرو اور جنت کی طرف لے جانے والے آمال سے بھی محبت کرو دوزخ سے نفرت کرو دوزخ کی طرف لے جانے والے آمال سے بھی نفرت کرو تم نے پل سرات سے گزرنا ہے بلکہ یہ نوٹ فرمالیں اس کی آیت نمبر جو اکتر ہے اس میں پل سرات کا تذکرہ ہے کہ پل سرات سے ہر مسلمان کو گزرنا پڑے گا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَ مَكْدِيَا تو اس کے اندر اس کا تذکرہ ہے قرآن مجید کا ٹھٹھا اور مزاق کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی دولت دنیا میں رہ جانی ہے تم آخرت کے لیے کچھ خزانہ جو ہے وہ تیار کر لو ایک بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے اور آج کا ہم نے سبق بھی اسی چیز کو بنایا ہے اور وہ ہے سرہ مریم کی آیت نمبر 76 وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ اِنْدَ رَبِّكَ سَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّ کہ دنیا کا عمال دنیا میں رہ جانا ہے لیکن آخرت کے لیے جو چیز زخیرہ ہے جو باقیات و صالحات ہے وہ مومنوں کو قیامت والے دن اس کا بدلہ اور ریبیٹ دیا جائے گا وہ باقیات و صالحات سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں ذرا آپ سن لیں باقیات و صالحات کے بارے میں مفسرین نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو لکھا وہ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے باقیات و صالحات سے مراد جو ہے وہ مسنون اذکار بھی ہیں جتنے مسنون اذکار ہم کرتے ہیں وہ باقیات و صالحات ہیں درود پاک جو ہے وہ باقیات و صالحات ہیں بندہ مومن کا ہر وہ کام جو اللہ کی تابداری اور فرما برداری میں ہو اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے ہو وہ باقیات و صالحات کہلاتا ہے ابن عباس نے جو بعض ذکر کی یہ روایت ہے ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ باقیات و صالحات ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ تبارک اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ صل اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا درود پڑھنا نماز پڑھنا صدقہ دینا غلام ازاد کرنا جہاد کرنا صلح رحمی کرنا ہر نیک عمل وہ کیا ہے باقیات و صالحات ہیں تو اسی روایت پہ ہی تھا کہ جو ہمارے بزرگ ہمیں کلمیں یاد کرواتے تھے آج وہ ساری باتیں میں نے ارز کر دی ہیں تو کلمیں کچھ جو ہیں وہ آدیث مبارکہ میں من و ان نہیں ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم مسنون ذکر پڑھیں جیسے لا الہ الا اللہ مسنون ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ لازین مسنون ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ مسنون ذکر ہے کلمیں بھی بنیادی طور پر انہی سے مل کے بنے ہیں ایک اور بات میں یہاں آپ کی خدمت میں ریکویشٹ کرنا چاہتا ہوں ہم نے تراوی کی نماز میں صلاة و تسبیح پڑھنے کو اپنے اوپر لازم کا رات دے دیا ہے حالانکہ پیٹ یہی الفاظ سبحان از الملک والمالکوت یہ کسی حدیث مبارکہ میں موجود نہیں ہے ہمیں چاہیے کیا کہ یہ جو تراوی ہیں یہ راحت سے نکلا ہے یعنی بندہ قیام کر کے جب تھک جائے تو تھوڑی دیر کیا کر لیں راحت کر لیں ورنہ تراوی کی نماز کو عموماً یہ قیام اللہ لیل ہے یہ رات کا قیام ہے تراوی کا لفظ محدثین نے یوز کیا جس کا معنی یہ ہے انسان قیام کرتے کرتے تھک جائے تو تھوڑی دیر آرام کر لیں تو آرام میں فالتو باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر کر لو تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے اس تسبیح کی جگہ پر ہمیں مسنون ذکر کرنا چاہیے جو اگزیکٹ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یعنی یہ ایسی رواج پا گئی تسبیح تراوی کہ جس کو ہم نے فرض اور واجب قرار دے دیا یا سنت سمجھ لیا حالانکہ تسبیح تراوی کہ یہ الفاظ ہنڈرڈ پرسنٹ کسی حدیث میں کسی جگہ پہ اگزیکٹ موجود نہیں ہے تو ہمیں مسنون چیزوں کی طرف آنے کی کوشش کرنی چاہیے یہی جو ہیں یہ باقیات و صالحات ہیں صورت مکی ہے اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے مابو فلا تاجل اجلت سے کام نہ لیجی آپ نے مشن میں لگے رہیے انہوں نے وہ لوہر کا کام کرتے تھے تو آس بن وائل نے کچھ کام کروایا پیسے نہیں دیئے تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت خباب ان سے پیسے لینے کے لیے گئے تو آس بن وائل کہنے لگا تم ماز اللہ اپنے نبی کو گالیاں دو تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا تو وہاں پر اللہ نے بڑے تحکمان انداز میں یہ بات فرمائی مابو باپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے اس کو ہم نے مال اور اولاد دیا ہے کیا اس کی یہ جو لافزنی ہے یہ جو یاوہ گوئی ہے کیا اللہ نے اس کو بتا دیا ہے اللہ نے اس کے ساتھ کو وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں عذاب نہیں دوں گا اتنی بدبختی والی گفتگو اللہ فرمارے ہیں ان کو زیو نہیں دیتی ہم ان کی ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں اور پھر ان کا بدلہ ان کو دے دیا جائے اللہ اپنے حبیب کو بھی یہ فرمارے ہیں اللہ اپنے حبیب کو ایک اور پیرائے میں سبر کی تلقین کر رہے ہیں وہ بڑا پیرائیا جو ہے وہ بڑی محبت والا ہے اللہ فرمارہا ہے مابوب انہوں نے تو رحمان کے بھی بیٹے بنا لی یعنی میری بھی اولاد بنا لی اور انہوں نے یہ ایسی یاوہ گوئی کی ہے میری اولاد بنا کر عیسائیوں نے کہا حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یہودیوں نے کہا حضرت عظیر اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عظیر کو انہوں نے جو برت تھی اور ان کا جو ایک کوالٹیز تھی وہ ایک عام بندے سے زیادہ تھی حضرت عیسی بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے ان کے لیے یہ بڑا جو ہے وہ معاملہ تھا انہوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں حضرت عظیر کے بارے میں اس لیے کہا کہ تورات جو ہے حضرت عظیر کو اللہ نے اذبر کروا دی ورنہ اہل کتاب میں سے تورات یہودیوں میں سے کسی کو یاد نہیں تھی تو حضرت عظیر کو وہ کہتے تھے یہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں جو یہودی تھے عیسیٰ حضرت عیسیٰ کو یہودی حضرت عظیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اللہ فرما رہا ہے معبوب صبر کریں میں بھی تو صبر کیے ہوئے ہوں اللہ کا صبر کیا ہے معبوب انہوں نے میرے بیٹے بنا لیے اور انہوں نے اتنی ظالمانہ بات کی ہے کہ قریب تھا کہ آسمان پھٹ پڑتے زمین پھٹ پڑتی زمین ہل جاتے انہوں نے اتنی جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کی ہیں میری طرح منصوب کی ہیں پھر اللہ فرما رہا ہے معبوب جو عمالِ صالح کرنے والے غلامانِ مصطفیٰ ہیں جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں اعلان کر دیں کہ اللہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمالِ صالح کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں پیدا فرما دیتا ہے یہاں پر میں نے کچھ آدیث نکالی تھی لیکن اب ان کا ٹائم نہیں ہے تاکہ میں اگلی صورت کو بھی کچھ تھوڑا ٹائم دے سکوں اس کے بعد ہماری جو دوسری صورت ہے وہ آج کی ہے سورہ تاہہ سورہ تاہہ جو ہے یہ بھی مکی ہے میں اس کے تعرف میں کہہ چکا ہوں کہ دونوں صورتوں کی آپس میں بڑی مماثلیت ہے اس صورت کا آغاز بھی مقتعات سے ہے اور وہ مقتعات میں سے کیا ہے تاہہ اس کے اوپر ہمیں اور رسالت اللہ کا گفت ہے اللہ جس کو بھی دے دے اور اللہ کی قدرتیں کیا ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے اور اللہ ہر پوشیدہ بات کو بھی سن لیتا ہے محسوس فرما لیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کے بڑے پیارے نام ہیں یہ آٹھ آیات کا مقدمہ ہے جو ذہن سازی کے طور پر اہل مکہ کے سامنے رکھ دیا گیا یہاں بھی پھر اللہ اپنے نیک بندے کا تذکرہ شروع کر رہا ہے جو آیت نمبر نو سے آیت نمبر ستانوے تاکہ وحل عطا کا حدیث موسیٰ مابوب آپ کو موسیٰ کی بات پہنچی ہے ذرا موسیٰ کی بات پڑھ کے انہیں دکھائیں پورا تفصیلی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے تقریباً ایٹی نائن آیات مبارکہ میں بیان کر دیا میں ایک آدھ بات یہاں دعوت مطالعہ کے لیے رکھ رہا ہوں سورہ تاہہ کی آیت نمبر اکیس میں سیرت کا لفظ موجود ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ سیرت کہاں سے نکلی سیرت تو نبی کا منہ کیا ہے تو سیرت کیا لٹرل میننگ ہے اصلی شکل حیعت اور سانچہ اس کو بیان کرنا یہ نوٹ کر لیں سورہ تاہہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ون میں سیرت کا لفظ موجود ہے جس کے بعد باقیدہ سے سیرت کا فن جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا اس علم نے ترقی پائی اور پھر لوگوں کی سیرت لکھی گئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے حضرت موسیٰ کی زندگی کے سارے فیزز اللہ نے یہاں پر ذکر کر دی پیدا کیسے ہوئے فیرون کے مظالم سے بچے کیسے سمندر میں کیسے پھینکا گیا اس پانی میں تابوت میں بند کر کے وہاں سے اٹھے فیرون کے گھر پرورش کیسے پائی بڑے کیسے ہوئے ایک کبتی کو مکہ مارا وہ مر گیا وہاں سے باہر نکلے تو چلتے چلتے شہر سے باہر جا رہے تھے تو ایک بچیاں جو ہیں وہ پانی پل آ رہی تھی اپنی بکریوں کو تو ان کی مدد کر دی وہ حضرت شعب کی بیٹیاں تھی حضرت شعب کے ہاں مدین میں دس سال تک حضرت موسیٰ نے بکریوں چرائیں اس کے بعد آگے نکل پڑے راستے میں نبوت مل گئی پھر فرعون کے پاس آئے اپنی قوم کو لیا یہ سارے انعامات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تفصیل سے بیان فرما دی ہیں اس کے بعد آیت نمہ 98 سے 115 تک صورت کے اندر چند تربیتی آقامات ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے قیامت پر ایمان رکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھو قرآن مجید کو عام کتاب نہ سمجھو یہاں پر اللہ نے 116 سے 129 تک قصہ آدم بیان کیا ہے اور وہاں پر جو شیطان نے جو ہے وہ وسوسہ ڈالا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے اور ایک بڑا یونیک اصول اللہ نے دیا ہے جو میرے ذکر سے دور ہوتا ہے میں پھر اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں معیشت کی تنگی کے بہت سارے معانی جو ہیں وہ سیرتنگاروں نے اور مفسرین نے ذکر کی ہیں اس کے بعد اس صورت کا 130 سے لے کر 135 تک کا اختتامی خطبہ ہے اس اختتامی خطبے میں میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آیت نمبر 30 میں اللہ فرما رہا ہے ہر مکی صورت کی طرح ترجمہ آپ کریں گے جی فَسْبِرْ کمانا کیا ہے سبر کیجئے معبوب سبر کیجئے عَلَامَ يَكُولُون جو کچھ یہ کہتے ہیں یوہ گوئی کرتے ہیں آپ کے بارے میں قرآن کے بارے میں اللہ کی ذات کے حوالے سے تو معبوب آپ ان کے اوپر سبر کیجئے اور اللہ کی تصویح و تعمید کرتے رہیے سورج کے تلو ہونے سے پہلے سورج کے غروب ہونے سے پہلے رات کو اور دن کے دونوں اطراف میں اور کل والی بات پھر دورائی گئی سورہ کاف والی بات دورائی گئی معبوب کبھی بھی اپنی آنکھوں کو یوں اٹھا کر کسی دنیا دار کی طرف نہ دیکھیں اور معبوب غلامان مصطفیٰ بھی للچائی ہوئی نگاہوں سے کسی دنیا دار کی گود میں جا کے نہ بیٹھیں اللہ نے جو آپ کو دولت ایمان اور آپ کے غلامان مصطفیٰ کو دولت ایمان دی ہے وہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی ہے معبوب آپ دو تین کام کرتے رہیں وصبر سبر کرتے رہیں اور وامرالا کبیس صلاح معبوب اپنے ایل و یال کو دعا اور نماز کا کہتے رہیں سبر کرتے رہیں رزق کے پیچھے نہ پڑیں نحن و نرزکو کا معبوب ہم اور آپ کے غریب غلامان مصطفیٰ کے رزق کے ذمہ دار ہیں آخرت معبوب متقین کے لیے ہے اس کے اوپر آپ نازاں ہوں اور اپنے غلاموں کو بھی اس کی تعلیم دیں تو یہ کچھ اس کا اختتامی خطبہ ہے جو اس صورت کا ہے تو یہ جو سورہ تاہا ہے یہ سورہ تاہا تقریباً ایک سو پینتیس آیات کے اوپر مشتمل ہے یہ بھی مکی ہے پچھلی سورہ مبارکہ بھی مکی ہے منزل ہماری کتنی جاری ہے چوتھی منزل ہماری جاری ہے اس چوتھی منزل میں ٹوٹل کتنی صورتیں تھی مریم اور تاہا اس کے بعد ایک ہم کل دیکھیں گے وہ ہے سورہ انبیاء درمیان میں اس کے بعد جو ہے وہ سورہ حج ہے سورہ مومنون ہے سورہ نور ہے سورہ فرقان ہے تو ہم اپنے پارہ جو ہے وہ راؤنڈ آباؤٹ چلتا رہے اور اس کے اندر جتنی صورتیں آتی ہیں ایک دو یا تین ہم اسی مناسبت سے انشاءال آگے چلتے رہیں گے تاکہ لوگ تراویہ پڑھتے ہوئے تھکیں بھی نہ میرے لیے چیزیں تیار کرنا بھی جو ہیں وہ آسان ہو تو یہ کچھ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی خدمان میں پیش کر دیا ایک آپ دعا کرنی ہے وہ میں انشاءاللہ ایک ہمارے دوست کے جو ہمارے اس لائیو ویڈیو وائٹ کیبل پہ سارے سسٹم کو ایکٹیو طریقے سے منج کرتے ہیں ہمارے بھائی وسیم صاحب ان کے والے صاحب کا کل جو ہے وہ سلانہ ختم تھا اور آج جو ہیں وہ ان کے تایابو فوت ہو گئے ان کے بیٹے تو ان دونوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تبارک وطالعہ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے ان کو غریق رحمت فرمائے اور جو ہمیں سنتے ہیں آباب ہم میں سے جن کے والدین بین بائی دوست آباب ہمارے کو رشتدار ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے محبین اور وہ لوگ جن کے لئے کو دعا کرنے والا ہی نہیں ان سب کی اللہ تبارک وطالعہ بخشش اور مغفرت فرمائے اور ہمارے اس نیکی کے کام میں جو ویڈیو وائٹ کے حوالے سے سویل بائی ہیں باقی جتنے آباب ہیں میاں ناظم صاحب ہیں اور باقی جتنے آباب ان کے جتنے بھی رشتدار دوست آباب دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلاند فرمائے ان کو غریق رحمت فرمائے ہمیں قرآن کے ساتھ اللہ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے قرآن کو اپنی زندگیوں میں ہمیں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا غفلنا والإخوان ان اللذین سبقونا بالإیمان الہ العالمین اس ماہ مبارکہ کی مناسبت سے جناب فاطمہ تزارہ خاتون جنت امہ خدیجہ امہ آئیشہ شہداء بدر فتح مکہ کے موقع پر جتنے مسلمان جو ہے وہ اور اشاعت اسلام میں جتنے مسلمان شہید ہوئے اکیس رمضان المبارک کی مناسبت سے جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وسال اور شہدت کے حوالے سے اور جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی بخشی شور مغفرت فرما سب کا فیضان عمد کے لیے جاری اور ساری فرما ہمارے نہایتی محترم بھائی محمد وسیم ان کے والد صاحب کی بخشی شور مغفرت فرما الہ العالمین ان کے طائق کے بیٹے جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کی بخشی شور مغفرت فرما ہمارے اصول فرو والد صاحب والدہ کی طرف سے جتنے مسلمان ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخشی شور مغفرت فرما ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق اتا فرما اللہ ہمیں کرونا وائرس سے نجات اتا فرما اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ آجلہ اتا فرما شیخ وسیم صاحب کے والد صاحب انہوں نے دعا کے لیے کہا اللہ ان کو صحت کاملہ آجلہ اتا فرما میرے جتنے بھائی مسلمان خواتین و عزرات جن کے دلوں میں دعائیں ہیں اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما سب بیماروں کو شفاء کامل آجلا عطا فرما اللہ ان دنوں میں جب معاشی اور مالی حوالے سے لوگ کافی پریشان ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما خیر و برکت والا معاملہ فرما وصل اللہ تعالیٰ علی رسول ہی خیر حلق ہی محمد وعالی اصحابی اجمعی